بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے نام محمد عبدالعوان اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اسلام باد کلین سنٹر تو گائز آج میں شاپ پہ ہوں اور میرے پاس یہ اون آیا ہے میکرو اون ٹھیک ہے تو ڈالرز کمپنی کا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا مسئلہ میں آپ کو بتا دوں اس کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو اس کا بٹن ہے نا دور کھولنے والا کھولنے والا ٹھیک ہے جس سے یہ دروازہ اس کا کھلتا ہے تو یہ پش کرتے ہیں تو دروازہ اس کا کھول نہیں رہا تو گائز آج انشاءاللہ اس کو چیک کرتے ہیں اس میں کیا مسئلہ ہے اس کا کوئی لاکھ اندر سے ٹوٹ چکا ہے یا کیا پرابلم ہے کیوں نہیں کھول رہا تو انشاءاللہ بھی اس کو کھولتے ہیں کھول کے آپ کو بتاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم تو گائز پیچ کھول چکے ہیں ابھی جو ہے اس کا کور ہے ہم نے اوپر والا یہ ایسے بیچ سائڈوں سے پکڑ کے اٹھانا ہے اور بیچ سائڈ سے ایسے پکڑ کے اپنی طرف کھیچیں گے تو نکل جائے گا تو تھوڑا زور تو لگے گا لیکن یہ ہے کہ ایسے لی آپ نکال ساگیں گے اوپر والا جو اس کا کور ہوتا ہے تو گائز ابھی میں آپ کو چیک کروا سکتا ہوں اس کے اندر جو ہے یہ پڑا ہوا ہے اس کا دروازے کا لاکھ ٹھیک ہے یہ بالکل ٹھیک ہے لاکھ اور جس میں یہ لاکھ یہ والا وائٹ لاکھ جو ہے جس میں جا کے یہ اس کے دیکھ سکتے ہیں کہ دو نکے بنے ہوئے یہاں پہ یہ اس کے اندر جا کے پھستے ہیں یہ دیکھیں اور یہ ٹوٹے ہوا ہے ٹھیک ہے یہ لاکھ ٹوٹا ہوا اس جگہ سے یہاں پہ گائز یہاں سے یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا گائز تو ابھی میں انشاءاللہ یہ پینل کو کھولوں گا ٹھیک ہے پینل کو کھول کے اور پھر آپ کو کلیر چیک کرواتا ہوں کہ کہاں سے یہ ٹوٹا ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو گائز جب بھی آپ کوئی چیز بھی کھولیں کوئی بھی چیز آپ یا تو اس کو مرکر کے ساتھ نشان لگا لیا کریں ٹھیک ہے تارے آپ کھوڑ رہے ہیں یا کوئی موٹر کی باڈی کھوڑ رہے ہیں کوئی بھی چیز کھوڑ رہے ہیں تو آپ نے اس کو کرنا یہ ہے کہ اس کی آپ نے نشان لگا لینے یا پھر آپ نے اس پہ مرکر کے ساتھ آپ نے نشان لگا لینے یا پچر لے لینے تو ابھی جو اس کی تاریں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہم نے ابھی اس کی اتارنی ہے تو ہمیں تو بتا ہوتا ہے کہ کونسی کہاں پہ تار لگے گی لیکن آپ لوگ جب اگر فرس ٹیم کھوڑ رہے ہیں تو اس کو آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس کی پچر لے لینے یا نشان لگا لینے مرکر کے ساتھ ٹھائی ٹھائی تو گائی اس کے جو پی سی کارڈ کی تارے تھی وہاں نے ساری کھول لی ہیں ٹھیک ہے اب انشاءاللہ ہمارا جو پینل ہے وہ بھی کھول جائے گا اس سے پہلے اس کو یہاں پہ جو ہے دروازہ اس کا اوپن کر لیتے ہیں پہلے تب یہ بارہ آجائے گا ہمارا یہ ہمارا دروازہ کا لاکھ ہے تو گائی اس پینل بھی جو ہے اس کے یہاں پہ نیچے لاکھ بنے ہوئے تو گائی اس یہ چیک کر سکتے ہیں کہ پینل ہمارا کھول چکا ہے اور وہ جو نکہ ٹوٹا ہوا ہے وہ یہاں سے ٹوٹا ہوا یہ دیکھیں لیٹ دیں یہ دیکھیں گائی اس ٹھیک ہے اس جگہ سے اور اس طرح کا نکہ وہ ہے یہ جیسے دونوں ساڑھوں پہ اس طرح کا یہ نکہ بنا ہوا ہے یہ چیز ہے گائی یہاں سے ٹوٹ چکی ہے میں آپ کو چیک کروا دیتا ہوں یہ کچھ اس طرح کی فٹنگ تھی یہ دیکھیں یہ دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے دونوں سائیڈوں پہ تو اب انشاءاللہ اس کو رپیر کریں گے پراپر اور پھر آپ کو وہ بھی بتاتے ہیں تو گائیز ابھی ہم نے اس کو نکے کو الفی کے ساتھ تھوڑا سا جوڑ دیا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے ابھی جڑ چکا ہے یہ والی الفی اس کے ساتھ لگائی ہے چالیس رپے کی الفی آئی ہے اس کو ہم نے جوڑ دیا ٹھیک ہے اب اس میں ہم جو میجک ہے یہ میجک ڈپاکسی یہ والی لگائیں گے انشاءاللہ یہ مضبوط ہو جائے گا اس سے ٹھیک ہے گائیز تو یہ کم سے کم بھی بارہ گھنٹے خوشکوں میں لگائے گی بارہ گھنٹے تک اس کو ہم نے چھینڈا نہیں ہے بارہ گھنٹے کے بعد میں اس کو فٹ کروں گا اور پھر انشاءاللہ جو ہے اس کو پرپر فٹنگ کریں گے ٹھیک ہے گائیز تو ابھی میجک یہ لگاتے ہیں بنا کے مکس کر کے اور میجک کا بھی میں طریقہ کار آپ کو بدا دیتا ہوں اس کے اندر یہ دو ٹیپی ہوتی ہیں ٹھیک ہے اس طرح کی تو ان دونوں ٹوپوں کو آپ نے کھول لینے ایک اس 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 اگر اگر اس اگر شنگ شنگ مکس کریں گے مکس کریں گے گائیس یہ مکس کریں گے اب انشاء اللہ اس کو تھوڑی سی ہیٹ دینے ہی ہی ٹھیک رہی ہے تھوڑی سی اس کو ہیڈ بھی دے دی ہے ٹھیک ہے اب یہ نرم ہوگی تھوڑی ٹھیک ہے اب جس جگہ پہ نکہ آپ کا ٹوٹا ہوا ہے ٹھیک ہے اس کو اس جگہ پہ اچھے سے بھر دیں گے تو گائیز جب میجک اس میں لگ جائے گی اچھے سے جو فالتو میجک ہوگی وہ آپ نے صاف کر لینی ہے ٹھیک ہے کے بعد میں وہ رکاوٹ نہ کرے کسی قسم کی فٹنگ کے اندر ٹھیک ہے تو گائیز ابھی جو ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میجک جو ہم نے لگائی تھی وہ بلکل خوشک ہو چکی ہے ٹھیک ہے ہے تھوڑی تھوڑی گلی لیکن کسٹمر کہہ رہا ہے کہ میں نے کہیں جانا ہے تو آپ مہربانی کریں میں گھر والوں کو دے کے جاؤں گا ٹھیک ہے تو ابھی ہم انشاءاللہ اسی طرح فٹ کر رہے ہیں لیکن کم سے کم دس سے بارہ گھنٹے اس کو رسک دینی چاہیے ٹھیک ہے لیکن آرز ہی ہم فٹ کر کے اس کو دے رہے ہیں وہ کل انشاءاللہ یوز کریں گے تو سب سے پہلے یہ والا جو گھٹکا ہے یہ ہم لگائیں گے اس کے اندر ٹھیک ہے گائی تو گائی یہ جو گھٹکا ہے یہ دیکھ رہے ہیں اس طریقے سے اگر فرنٹ سے ہم پوش کرتے ہیں اس کو تو بیک پہ اس کا یہ کام ہے ٹھیک ہے اندر جو گیٹ کے ہوتے ہیں لاک اس کو یہ پوش کرتا ہے یہ والا وائٹ والا جو گھٹکا ہے ٹھیک ہے تو آپ فٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم تو گائی یہ چیک کریں کچھ اس طرح کا فٹنگ ہوگا ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پہ یہ جو ہے میں آپ کو دیکھا دوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ جو لاک ہے یہ ہو چکا ہے دروازہ اب یہاں سے پوش کریں گے تو یہ دیکھیں یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا ٹھیک ہے گائی اس کا مقصد جو یہ ہوتا ہے سب میں یہاں سے پوش کرتے ہیں یہ اوپر ہوتا ہے ایسے تو یہ لاک جو یہ بنے ہوئے دروازے کے ہی ہے دیکھ سکتے ہیں ان لاک کو یہ پوش کرتا اوپر کی طرف ایسے دروازہ مرا کھل جاتا ہے اب اس کو انشاءاللہ فٹ کر لیتے ہیں پہلے بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم تو گائیز ابھی انشاءاللہ اس کی طارے لگا دیتے ہیں تو گائیز تارے بھی لگ چکی ہیں اب انشاءاللہ جو اس کا ڈور ہے اب کھول کے ہم چیک کریں گے اس کو تو گائیز آپ چیک کر سکتے ہیں اب کھول رہا ہے یہاں سے میں ابھی پوچھ کرتا ہوں دوبارہ اس کو تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا جو گیٹ ہے وہ ایزیلی کھول رہا ہے اومن کا تو گائیز اس کا جو مسئلہ تھا میں نے آپ کو شیئر کیا اور آپ نے چک کیا کہ اس کو ہم نے کیسے حل کیا کیسے رپیر کیا اور اگر آپ کا اومن کا یہی مسئلہ ہے تو آپ جو میں نے طریقہ بتایا آپ ایزیلی کریں اور انشاءاللہ یہ مسئلہ آپ کا حل ہو جائے گا اگر پھر بھی آپ کو نہیں سمجھ آ رہی تو آپ مجھے ویڈیو کال کر کے پوچھ سکتے ہیں کہ بھائی یہ چیزیں اس میں یہ مسئلہ آ رہا ہے تو اس کو کیسے حل کریں تو انشاءاللہ میں بھائی کو گائیڈ کروں گا تو وہ مسئلہ آپ کا حل ہو جائے گا تو گائیز امید ہیں انشاءاللہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی تو اچھی لگی ہے تو لائک کریں سکرائب کریں شیئر کریں اور بیل ایکل کا بٹن دبائیں کیونکہ لیٹس آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی تک پہنچ سکے تو گائیز آج کے لیے اتنے ہی محمد افضلہ وان کو اجازت دیجئے اللہ حافظ